ہماس ایک اسلامک آتنکوادی گروپ ہے ہزباللہ کیا ہے؟ ایک آتنکوادی مذہبی گروپ ہے کتاب کسی چیز کو کہتی ہے اس میں یہودی اور کافروں کا قتل واجب ہے ہندوستان میں مسلمان ہونا فائدے کا سودا ہے سمویدھانک طور پر اگر بھارت میں دیکھیں تو بھارت کا ہندو بھارت کے سمویدھان کے حساب سے آٹھ میں درجے کا ناغ رکھے اور اس دیش میں مسلمان جو ہے وہ تمام وہ پریویلیج لے رہا ہے جو آپ کے سمویدھان میں نہیں جو مسلمان ہندوستان میں یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ بھئی انہیں اپنی زمین واپس لینا کا حق ہے تو ہندوستان کے ہندووں کو پھر اپنا گیان ویپی واپس لینے کا حق نہیں ہے رام مندر لینے کا حق نہیں ہے آج ہندوستان کے بہت سارے سناتریوں ہندووں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ صاحب یہاں پر رسس کی وجہ سے بی جے پی کی وجہ سے کچھ ہندو آدھی گروپ کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے اب دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلام کا چہرہ کتنا بدنما ہے اور اس اسلام کا نام لے کر کے جس طریقے سے بیٹیوں کا بچوں کا ریپ اور مرڈر جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹی موڈی کر دیں کیونکہ موڈی ہندوست کا چہرہ بنا دیں اور پورا اسلام ایک بڑ اس میں آپ کی راجتکتل بھی شامل ہے جب مذہب کی کتاب یہ کہتی ہو سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کے اللہ پہ جو یقین نہ لائے آپ کے رسول پہ جو یقین نہ لائے اس کا قتل واجب ہے یہ کتاب کہتی ہے اور اسی میں جنگ بدر جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہوئی اس میں جب یہ کہا گیا کہ آپ کارواؤں کو لوٹیں اور اس میں عورتوں کو بھی لوٹیں گے تو عورتیں جو اوپر کی خوبصورت ہوں گے وہ اوپر والے کے پاس جائیں گی تو اسے مالِ غنیمت کہتے ہیں دھرم دنیا میں ایک ہی ہے وہ ہے سناتن باقی سب مذہب ہیں کوئی چودہ سو سال پہلے آیا کوئی دو ہزار سال پہلے آیا تو یہ مذہبوں کا جھگڑا ہے اس دنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا اور یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے پرفت محمد کے زمانے سے چل رہا ہے کوئی ایسا نہیں کہ آج نیا ہوا ہے جس شخص نے یہ لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا اس کا نام جانتی ہیں کیا ہے اس کا نام ہے محمد اقبال جو پاکستان کا ایڈیلوجیکل فادر ہے اور اسی نے دو ہزار دس کے اندر ایک ترانہ لکھا سارے جہاں سے اچھا لکھنے دو ہزار انیس سو چار میں لکھا انہوں نے یہ اور انیس سو دس میں انہوں نے لکھا ملی ترانہ جس میں انہوں نے کہا سارا جہاں ہمارا پوری دنیا کو اپنا بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ چینو عرب ہمارا مسلم ہیں ہمم بطن ہیں سارا جہاں ہمارا تو یہ اسی اقبال نے لکھا تو اس اقبال کو آدھا پڑھنے والے لوگوں کو تو ہندوستان کے ہندووں کو پٹے گا کہ آپ اس چٹنی کو چاٹیے جہاں اسلام تھا وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے وہ آسٹیلیا وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے وہ نائجیریا تو بھائی جب تم اسلام کے اپنے ماننے والوں کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہو تو تم غیر مذہب کے دیش میں کیسے جا رہے ہو یہ ایک اپنے آپ میں کمال ہے کون اسلام ایک دیش ہے جو حماس کو کنڈم کر رہا ہے حماس کو ایکیوٹ کس نے کیا ہزباللہ کو ایکیوٹ کس نے کیا ایران کا پورا کا پورا ایک اپریٹس حماس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ نے یوکرین کی بات کی تو یہاں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں آج اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں کہ یود بند ہونا چاہیے فلانہ ہونا چاہیے یوکرین کے اندر یود کیوں نہیں پیٹ رہے ہیں وہاں پہ شانتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں مسلمان ٹارگٹ پہ نہیں ہیں یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بھارت کے اندر ایک مضبوط سرکار ہے امریکہ میں سرکار ہے اسرائیل میں سرکار ہے اور اتفاق سے پہلی بار بھارت نے اپنی پالسی کے تحت فلسطین کے بارے میں تو کہا لیکن اسرائیل کے ساتھ بھارت کھڑا ہے اسرائیل اور حماس کا یود لگاتار چل رہا ہے دونوں طرف سے آکرمہ کے ستی ہو گئی ہے لیکن اب اس پورے ٹاپک کو ہم بہت ہی آسان بھاشا میں سمجھیں گے ہمارے ساتھ ہیں پشپیندر کھل سویشٹ سر اور سر سے ہم باریکی سے سمجھنا چاہیں گے سر یود جو ہے ہر پھار لگتا ہے کہ اب سیس فائر والی ستی ہو جائے گی آکرمہ کھو رہی ہے ٹانک بھی چلے گئے ہیں اب حماس کے بھیتر حملے کر رہے ہیں کیسے اس گنیت کو سر سمجھا جائے کیونکہ بہت ہی پیچیدہ ماملہ ہوتا جا رہا ہے ہم صحیح ہم غلط وہ صحیح یہ غلط کیا ہے دیکھیں جس کو ہم یود سمجھ رہے ہیں ہر یود کے نیم ہوتے ہیں اور یود میں فوجیں لڑتی ہیں اور ان فوجوں کا بھی اپنا ایک منڈیٹ ہوتا ہے یہ یود نہیں ہے یہ مذہبی لڑائی ہے اور یہ کسی کے اسثت کو سماپت کرنے کی لڑائی کوئی آج سے نہیں ہوئی انیس سوڑتالیس سے نہیں ہوئی کئی سو برسوں سے چل رہی ہے اور اس یود کو جس طریقے سے ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ایک لینڈ کا ماملہ ہے وہاں سیٹلمنٹ کا ماملہ ہے اور اس سے پہلے وہاں پہ مسلمان تھے اور اس میں یہ جو اپنے اسرائیلی ہیں ان لوگوں نے قبضہ کیا یہ اس سے پہلے کا ماملہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جب کتاب کسی چیز کو کہتی ہے اس میں یہودی اور کافروں کا قتل واجب ہے تو یہ لڑائی کسی اس لئے نہیں ہوئی ہے کہ کوئی چیز کسی نے کسی کی لے لی ہے یہ اسثت سماپت کرنے اور اپنے اسثت کو برچس دکھانے کی لڑائی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو یود کی شروعات ہے وہ ایک بدلے کی بھابنہ سے ہوتی الکسہ موسک پر یہ خبر تھی کہ وہاں پر پتھر پھیکے گئے تھے اس مسجد کے اندر مارپیٹ کی گئی تھی اسی کا بدلہ ہماس کے آتنگ کیوں نے لیا نہیں دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں ہماس کیا ہے ہماس ایک اسلامک آتنگوادی گروپ ہے ہزباللہ کیا ہے ایک آتنگوادی مذہبی گروپ ہے آتنگواد کا مذہب پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو اس لئے وہ ان کو سپورٹ ہے چاہیں بھلے ہی اس دیش میں پوری دنیا میں پیسٹ یا اسی دیش جو ہیں وہ سپورٹ نہ کر رہے ہوں لیکن سب کی سہمتی اور سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہماس کے ساتھ میں ہزباللہ کے ساتھ میں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی اور ایک نیا نیریٹیو دیا جا رہا ہے بار بار دیا جا رہا ہے خاص طور سے اسلام اور مسلم دنیا کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب وہ اپنی زمین واپس لے رہے ہیں اپنی زمین انہیں واپس لینے کا حق ہے تو جو مسلمان ہندوستان میں یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ بھئی انہیں اپنی زمین واپس لینے کا حق ہے تو ہندوستان کے ہندووں کو پھر کہ ہندوستان میں پہلے ہی ایک بہت بڑی کونسٹوئنسی جو ہے مسلمانوں کی جو اس ید کو بھڑکا کر کے مسلمانوں کو پولرائز کر کے جیسے میں کشمیر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سمویدھانک پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو بھڑکا رہے ہیں اور اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹی موڈی کر دیں کیونکہ موڈی ہندود کا چہرہ بنا دیں اور پورا اسلام ایک بار اس میں آپ کی راجنیتک دل بھی شامل ہیں تو امیجیٹلی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ موڈی کو ہرانا چاہتے ہیں یا موڈی کے دوارہ جتنی ہندو فورسز ہیں ان کو ڈرانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا ریورس اٹیک ہوگا کیونکہ آج ہندوستان کے بہت سارے سناتریوں ہندووں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ صاحب یہاں پر رسس کی وجہ سے بی جی پی کی وجہ سے کچھ ہندو آدھی گروپ کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے اب دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلام کا چہرہ کتنا بدنما ہے اور اس اسلام کا نام لے کر کے جس طریقے سے بیٹیوں کا بچوں کا ریپ اور مرڈر جسٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا چوبیس پی اثر پڑے گا اور خود بخود وہ فورسز اس طریقے سے پولرائز ہو رہے ہیں جس کا کاؤنٹر پولرائزن ہوگا جس کا فائدہ موڈی کو سارا مجھے بتائیے کون سا ایسا دھرم ہے جو یہ سکھاتا ہے دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی دھرم ہے جو یہ نہیں سکھاتا لیکن مذہب سکھاتا ہے جب مذہب کی کتاب یہ کہتی ہو سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کے اللہ پہ جو یقین نہ لائے آپ کے رسول پہ جو یقین نہ لائے اس کا قتل واجب ہے یہ کتاب کہتی ہے اور اسی میں جنگ بدر جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہوئی اس میں جب یہ کہا گیا کہ آپ کارباؤں کو لوٹیں اور اس میں عورتوں کو بھی لوٹیں گے تو عورتیں جو اوپر کی خوبصورت ہوں گی وہ اوپر والے کے پاس جائیں گی پھر تو اسے مالِ غنیمت کہتے ہیں تو آپ یہ جب آپ کہتی ہیں کہ کس بہتر ہو رہے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ تو چلی ٹھیک مرنے کے بعد ہے یہاں تو زندہ کی بات ہو رہی ہے بٹ آپ نے کہا دھرم دھرم دنیا میں ایک ہی ہے وہ ہے سناتن باقی سب مذہب ہیں کوئی چودہ سو سال پہلے آیا کوئی دو ہزار سال پہلے آیا تو یہ مذہبوں کا جھگڑا ہے اس نہیں آسانی سے ختم نہیں ہوگا اور یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے پرفت محمد کے زمانے سے چل رہا ہے کوئی ایسا نہیں کہ آج نیا ہوا ہے اس سے یہ ضرور ہو گیا کہ ہمارے ہندوستان اور دنیا میں لوگوں کو لگتا تھا سارے مذہب برابر ہیں سارے دھرم برابر ہیں سبھی شانتی کا پردیج دیتے ہیں یہ پاکھنڈ ان لوگوں کو سمجھ میں آیا سارے دھرم شانتی کا سندیش نہیں دیتے دھرم ایک ہی دیتا ہے سارے مذہب مار کاٹ کا دیتے ہیں سر آپ نے بھی اور میں نے بھی مجھے لگتا آپ نے بچپن میں ایک سکول میں گیت گایا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا میں نے سنا لیکن میں نے وہی کہا کہ آپ نے بھی آدھا سنا اور میری تعلیم جہاں ہوئی وہاں پوری ہوئی جس شخص نے یہ لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا اس کا نام جانتی ہیں کیا ہے اس کا نام ہے محمد اقبال جو پاکستان کا ایڈیلوجیکل فادر ہے اور اسی نے دو ہزار دس کے اندر ایک ترانہ لکھا سارے جہاں سے اچھا لکھنے دو ہزار انیس سو چار میں لکھا انہوں نے یہ اور انیس سو دس میں انہوں نے لکھا ملی ترانہ جس میں انہوں نے کہا سارا جہاں ہمارا پوری دنیا کو اپنا بتانے کے بعد انہوں نے کہا چین و عرب ہمارا مسلم ہے ہمم بطن ہے سارا جہاں ہمارا تو یہ اسی اقبال نے لکھا تو اس اقبال کو آدھا پڑھنے والے لوگوں کو تو ہندوستان کے ہندووں کو پٹے گا کہ آپ اس چٹنی کو چاٹیے اور اس کے بعد اس نے لکھا اور پاکستان بنا انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنی اور انیس سو اکتیس میں انیس سو تیس میں اسی اقبال نے مسلم لیگ کے ادویشن میں علاباد میں کہا کہ ہمیں مسلم میجورٹی ایریاز کو الگ کر کے پاکستان بنانا چاہیے تو ہم اقبال کو ادھو رہنا پڑھیں اس کی فلسپی کو پورا پڑھیں سارا جہاں اپنے بہت ہی مہت پون جان کر یہ ہماری درشکوں کو دے دیا اور ان کا گیان بھی بڑھا دیا ہے لیکن اب یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے جو موجودہ ستی جن مسلم دیشوں کا آپ نے ذکر کیا سار کئی مسلم دیش جو دکھا رہے ہیں کہ ہم دکھاوے کا ایک وہ ساتھ ہمیں دکھا رہا ہے لیکن جب یہ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں تو ان کو سہارا کوئی نہیں دے رہا ہے چاہے پھر وہ ایجپٹ کی آپ بات کر لیجے آپ جارڈن کی بات کر لیجے آپ سیریا کی بات کر لیجے ایجپٹ نے تو بلکل ایک دام تاروار لگا دیتے کہ ہم اندر نہیں آنے دیں گے دیشوں کے کلیس سے گئے ہیں جہاں اسلام تھا وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے وہ آسٹریلیا وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے وہ نائجیریہ تو بھئی جب تم اسلام کے اپنے ماننے والوں کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہو تو تم غیر مذہب کے دیش میں کیسے جا رہے ہو یہ ایک اپنے آپ میں کمال ہے وہ اگلینڈ بھی جاتا ہے وہ امریکہ بھی جاتا ہے بھئی ایران ایراک میں تو مسلمان ہیں لیویا میں سیریا میں مسلمان ہیں وہاں کون سا یود ہو رہا ہے تو بیسک بات یہ ہے برچس کی لڑائی ہے اس میں شیعہ سننی ہے ہماس سننی ہے ہزباللہ شیعہ ہے اس لئے ایرانی راک کی لڑائی اس لئے نہیں چلی گیارہ سال تک چلی اپنے ایک تصویر ابھی دیکھئی تھی کل پر سو میں آئے تھی کیسے دو تین آتنگ کی سنگڈھن اے سی والے کمرے میں سوٹ بوٹ پہن کر میٹنگ کر رہے ہیں آپ سوچیں اتنا انہیں ہائی فائی محل کیسے مل رہے ہیں اسے انڈسٹری نا پیسہ ہے نا انڈسٹری ہے جیسے ہندوستان میں میں کہتا ہوں ہندوستان میں مسلمان ہونا فائدے کا سودا ہے سمویدھان ایک طور پہ اگر بھارت میں دیکھیں تو بھارت کا ہندو بھارت کے سمویدھان کے اس آپ سے آٹھ میں درجے کا ناغ رکھے اور اس دیش میں مسلمان جو ہے وہ تمام وہ پریویلیج لے رہا ہے ہزاروں اس میں لڑکیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے تب اسلام نظر نہیں آتا کسی کو سر آپ کے سمجھ اب کیا کہتی ہے روس یکرین یود کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیڑھ سال لگ بھگ ہو چکا ہے اب یہ جو یود ہے یہ کتنا لمبا چلے گا سیس فائر کی بات تو ہو رہی ہے کیا ہوگا آپ نے دیکھیں ڈیل انہوں نے رکھ دی ہماس نے کہ ہم پانچ دس بندوں کو چھوڑ دیں گا آپ ہمیں فیول دو جبکہ فیولوں کے پاس ہے پانچ لاکھ لیٹر ہے ایسے سی ڈیل وہ رکھ رہے ہیں کہ ایسی شرطوں کے ساتھ ہی آگے ہوگا بندوں کو چھوڑا جائے گا یا کچھ اور بیچ کا راستہ نکلے گا یا ہم دیکھیں گے کہ دو سال تین سال ہو گئے دیکھیں اس لئے بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا کہ جن لوگوں کو بیچ کا راستہ نکلنا ہے وہ پارٹی ہیں کون اسلامی دیش ہے جو ہماس کو کنڈم کر رہا ہے ہماس کو ایکیوبڈ کس نے کیا ہزباللہ کو ایکیوبڈ کس نے کیا ایران کا پورا کا پورا ایک اپریٹس ہماس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہماس نے کیونکہ ڈائرٹ آپ فائٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے ہماس کو آگے کیا تو ڈیفیوز کون کرے گا یہ لڑائی چلے گی فائٹ ٹو فنش تک اور لمبی چلے گی لڑائی آپ نے یوکرین کی بات کی تو یہاں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں آج اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں کہ یود بند ہونا چاہیے فلانہ ہونا چاہیے یوکرین کے اندر یود کیوں نہیں پیٹ رہے وہاں پہ شانتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں مسلمان ٹارگٹ پہ نہیں ہے یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بھارت کے اندر ایک مضبوط سرکار ہے امریکہ میں سرکار ہے اسرائیل میں سرکار ہے اور اتفاق سے پہلی بار بھارت نے اپنی پالسی کے تحت فلسطین کے بارے میں تو کہا لیکن اسرائیل کے ساتھ بھارت کھڑا ہے امریکہ کھڑا ہے فرانس کھڑا ہے دنیا دو حصوں میں بڑھتی ہونے ذرا رہی ہے اس لئے یود آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے امریکہ پشتارا ہوگا آئیرن ڈوم کو خرید کر امریکہ تو ایک بہت بڑا ویپاری ہے وہ کس کس کو ہتھیار بیشتا ہے یہ سب کو پتا ہے کچھ سیدھے چینل سے بیشتا ہے کچھ الٹے چینل سے بیشتا ہے تو ان کا اپنی انڈسٹری ہے اور وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں اور اسی سون کی دنیا چاہیے سر آئرن ڈوم کبھی ایسے وفل ہوگا ایسا لگتا تھا کبھی نہیں اب دیکھیں یہ تو بڑا ٹیکنیکل ماملہ ہے جو اس کے ایکسپرٹ ہوں گے وہ ہی مانیں گے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کو بڑا نا سوچا ہو وہ بھی ہو جاتا ہے سر بہت بہت شکری اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے اور بہت ہی مہتپونت جانکاری آپ نے دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریپبلک بھارت کے ڈیجیٹل کے درچکوں کو یہ جانکاری بہت پسند آئے گی آپ نے دور تک اس ویڈیو کو پھیلا دینا ہے اور ہمارے ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے اس پریوار کو مضبوط آپ ہی بنا سکتے ہیں تب ہی اس طرح کی ایکسکلوزیف جانکاری آپ تک ہم پہنچائیں گے اپنی ذمہ داری کے ساتھ